بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر پاکستان ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہاں کا کوئی رہنما انڈسپینسبل یعنی ناغذیر یا وہ اور اس کی ریاست اور ملک لازم و ملزوم نہیں ہوتے دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو ڈسکور کیا گیا یعنی کولمبس نے امریکہ ڈسکور کیا دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر حکمرانی رہی سامراج کی بالاخر وہ ملک ازاد ہوئے جن میں پاکستان بھی ایک ملک ہے بھارت ہے اور بہت سے ملک ہیں جہاں پر تاج برطانیہ کا راج تھا لیکن تاج برطانیہ کا راج ہمیشہ قائم نہیں رہا اسی طرح پاکستان میں دنیا دی بات چھوڑتے ہیں پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے قائد عظم محمد علی جناسے لے کر آج تک کتنے حکمران آئے اور گئے اور تقریباً تمام کے تمام نے اپنے آپ کو انڈسپینسبل یا آپ یوں سمجھئے کہ پاکستان کے لیے لازم و ملزوم یا ناغذیر قرار دیا کچھ کا خیال یہ تھا کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پہاڑ روئیں گے دریاؤں کا جو پانی کا جو رنگ ہے وہ لال ہو جائے گا استعارتاً اس طرح انہوں نے کہا لکھا بھی لیکن ایسا نہیں ہے یہ تاریخ کا سبق ہے لیکن تاریخ کے سبق سے ہم کبھی سیکھتے نہیں بلکہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی رہتی ہے یہ تاریخ نہیں دھوراتی بلکہ واقعات ایسے رنماء ہوتے ہیں جو پہلے بھی رنماء ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے اب آپ دیکھئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حال مطلب زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ دو ہمارے حکمران تھے عامر تھے ایک جنرل زیاؤلاک اور ایک جنرل پرویز مشرب وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے انتہائی ناغذیر ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تاریخ نے کیا کیا اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ملک کے لیے انڈسپینسیبل ہیں اور عمران خان کی مثال آپ لے لیجئے آج کل بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بہت تکلیف میں ہیں بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے وقلہ سے بارہا یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے مجھے جیل سے نکالا جائے میری زمانت کروائی جائے یا کم از کم اٹک جیل سے اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے جیل بہرحال جیل ہی ہوتی ہے گزشتہ روز بھی ایک وفاقی وزیر کو میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی یہ حالات جیلے ہیں اب جیل میں مچھر تو ہوں گے جیل میں کیڑے مکوڑے تو ہوں گے یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ جب وہ رات کو سوئے تو کانوں میں روئی ڈال لیا کریں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چونتی کوئی اور کیڑہ اور کے کان میں نہ گز جائے تو یہ صورتحال ہے اب ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کی بدقسمتی دیکھئے یا اسے ہی جس طرح کہتے ہیں مقافات عمل بہت باتیں ہو رہی ہیں مقافات عمل کی وہ یہ ہیں کہ اچھا یہ جو کچھ انسانی ہڈیوں اور تعویزوں کا ذکر بھی ہے وہ آخر میں میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ایک بات کا ذکر رانہ سناولہ نے کیا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ یہ سے سمجھ لیجئے کہ سینہ بسینہ ایک خبر جو ہے وہ چل رہی ہے مختلف حلقوں میں لیکن بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے کہ وہ مقافات عمل کا شکار ہیں اٹک جیل کے جو سپریٹینڈنٹ ہیں میرا خیال ہے ان کا نام ہے فرخ رشید وہ کسی زمانے میں اڈیالا جیل میں سپریٹینڈنٹ ہوتے تھے اڈیالا جیل میں انہوں نے نماز شریف کی ملاقات کروائی حنیف عباسی سے جو برسلم علی نون کے رہنما ہے اور اس بات کا پتہ چل گیا امران خان امران خان کو کہنے والے سپریٹینڈنٹ تو یہ ان کے خلاف ایک لحاظ سے انتقامی تعدیبی کاروائی کی گئی یہ جو سپریٹینڈنٹ جیل اس وقت اٹک ڈسٹرک جیل کے ہیں اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ستم زریفی دیکھئے کہ آج وہ ڈسٹرک جیل اٹک کے سپریٹینڈنٹ ہیں اور امران خان ان سے مختلف سہولیات کی ریکویسٹ کرتے ہیں یا ان کو جو تکلیف ہے یا مختلف ان کو جو مسائل ہیں اس کی شکایت کرتے ہیں یعنی مچھر کیڑے مکوڑے وغیرہ مکھیاں واشروم کے حوالے سے پانی کی کمی کے حوالے سے جو بھی مسائل تو ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ اپنے گھر میں بھی ہوں تو بعض قوات آپ کی بجلی بند ہو جاتی ہے کبھی پانی کم آتا ہے یا نہیں آتا یا سو مسائل ہوتے ہیں گھروں میں بھی ابھی آپ جس کمرے میں بیٹھا ہوں آپ یقین کیجئے میں نے گزشتہ رہا شام اس کی فیومنگیشن کروائی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے آج کل برسات کا موسم ہے کیڑے مکوڑے یہ نہ آج ہے اور اس وقت تقریباً آپ یقین کیجئے کوئی چودہ گھنٹے گزر گئے ہیں اس کی میں نے کھڑکیاں دروازے کھول رکھے ہیں اس کے باوجود اب یقین کیجئے کہ سانس لینا دشوار اور یہ صورتحال ہے اب اسے آپ مقافات عمل کہیں یا جو بھی کہیں لیکن یقیناً اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس کو بجا لانے کے لیے وہ ان کے ساتھ تمیز سے پیش آتے ہوں گے ایک سابق وزیر آزم ہے انہیں پتا ہے کہ این ممکن ہے مستقبل میں یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں لہٰذا ویسے بھی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا جیلوں میں البتہ مختلف طریقوں حربوں کے ذریعے ان کو ذہنی عذیت پہنچائی جاتی ہے نفسیاتی طور پر ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ایسا ممکن ہے ہو رہا ہو بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ اگر عمران خان اور سپرٹینڈنٹ جیل کے ماں بین کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ایسا کہ جیسے کہ وہ وہاں پر موجود تھے لیکن یہ سب سنی سنائی خبریں ہیں البتہ جیل کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی بھی قیدی جیل میں جاتا ہے سپرٹینڈنٹ کے پاس یا پھر سپرٹینڈنٹ کے پاس لگتی ہے وہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے اس کی بلدیت پوچھتا ہے اس کے بعد اس کے جرم کی نویت پوچھتا ہے کہ کس جرم میں آیا ہے اب ظاہر ہے جو کسی قتل کے جو حوالاتی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ملزم ہوں جس کو سزا ہو جاتی ہے یقینی طور پر وہ مجرم پھیرتا ہے تو پھر اس سے اس کے جرم کی نویت آپ کو ذہنی طور پر دمانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ انگریز دور سے یہ قانون چل رہا ہے کہ جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو وہ سپرٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرٹینڈنٹ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب نام ولیت آپ بتاتے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کہ جرم کی نویت اب جس نے قتل کیا تو کہے گا جی قتل کے الزام میں سزا ہوئی ہے اب جس نے ڈاکہ مارا ہے وہ تو وہ کہتا ہے جی دکیٹی ہے میرا جرم اب عمران خان کا جرم چوری کرپشن تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ جی یہ چوری یا بدنوانی جو بھی آپ اس پر نام دیں لیکن سزا ہوئی ہے تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کسی بھی سابق وزیرعظم کے لیے یہ الگ بات ہے وہ کس طرح وزیرعظم بنیں کس طرح نہیں بنیں لیکن اب یہ جو عمران خان کے سوشل میڈیا وارئیرز ہیں یہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے یہ جو پاسپورٹ جلا رہے ہیں یہ پاکستانی پرچم اتار کے پی ٹی آئی کا پرچم لگا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چودہ آگست کو اس مرتبہ پاکستان کی تقریبات نہیں منانی یا اس میں خلل ڈالنا ہے بیرون ملک کی میں بات کرتا ہوں ایک چیز تیہ ہے کہ اگر عمران خان کی زمانت ہو بھی جاتی ہے جلدی یا بدھیر تو پلان بی کے تحت ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا نومئی والے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اس وقت پاکستان میں سیاسی منتخب حکومت نہیں ہوگی ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کو یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے آرمی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور کیس ہے یہ جو جس کو القادر ٹرسٹ یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے نیپ کے پاس ہے اس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور صرف انہی کو نہیں اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ نمبر جو ہے عثمان بزدار اور بشرا بی بی کا ہے اور عثمان بزدار این ممکن ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کو تیاد ہو جائیں ایک اور شخصیت جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے خلاف بیان ہلتھی دے سکتے ہیں ان کا نام ہے شفقت محمود جو پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں جو پی ٹی آئی پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں اور جن کے حوالے سے سمسام بخاری کی آڈیو بھی منظریں ہاں پر آ چکی ہے تو عمران خان کے لیے آنے والے دن مزید کٹھن ہوں گے اگر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے وقلاء پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دس دن پندرہ دن ایک مہینے کے بعد وہ ان کے درمیان موجود ہوں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے یہ ان کی خوش فہمی ہے انتظار کیا جا رہا ہے سولہ ستمبر کا اور سولہ ستمبر کی اہمیت اس سوالے سے کہ سولہ ستمبر کو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے ویسے بھی تقریبا پندرہ بیس دن ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کافی بدل چکے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے این ممکن ہے اس وقت یہ موجودہ حکومت نہ ہو جسٹس عمر عطا بندیال چودہ مئی آپ کو یاد ہوگا وہ انتخابات کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر دیں یعنی گزشتہ جو حکومت ہے عدالت کا مرتقب قرار دیتے ہوئے وفاقی کابینہ یا وزیر آزم یا اس وقت کے وزیر دفاع وزیر داخلہ یا کسی بھی شخصیت کو توہین عدالت کے اس کیس میں اس توہین عدالت کا مرتقب قرار دیتے ہوئے ان کو ناہلی کی سزا سنا دیں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا تو چار پانچ دس دن کی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ پوچھنے بھی بجانب ہیں کہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان وہ اب ان کو تو الیکشن کمیشن نے بھی پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا ہے گزشتہ روز امران خان کی میں بات کر رہا ہوں لیکن ان کے خلاف بھی ایک توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے جو کہ التوا کا شکار ہے وہ توہین عدالت پچیس مئی دوہزار بائیس کو آپ کو یاد ہوگا جو اسلامباد میں جو کچھ ہوا تھا وہ سریحن توہین عدالت ہے اس پر تین اداروں نے پولیس نے انٹیلینس بیوروں نے اور آئی ایس آئی نے عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے کہ واضح طور پر امران خان عدالت کے حکم کی عدولی اور توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بھی ایک جائج ساہید شاید یا یا فریدی ہیں یا مندخیل صاحب ہیں ان کا ایک بقاعدہ نوٹ موجود ہے کہ ان کو توہین نے عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے اسی طرح کا ایک کیس اور چل رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جج ساہبہ تھی یا ہیں زیبہ چودری وہ والا کیس بھی ابھی زیر سماعت ہے عدت والا کیس زیر سماعت ہے تیرین وائیڈ والا کیس جو ہے وہ تلوار کی طرح ان کے ساتھ پر لٹک رہا ہے پتہ نہیں اور کتنے کیسز بنیں گے سچے یہ جھوٹے یہ وقت بتائے گا عدالتوں میں ثابت کرنا ہوگا لیکن عمران خان جل جیل سے باہر آتے دکھائی نہیں دیتے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ جی آخر میں وہ میں ذکر کروں گا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز رانہ سناولہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے کمرے سے دو چھوٹے چھوٹے باکسز برامد ہوئے ان کو کھولا گیا تو ان میں تعویز تھے جی ہاں اب ظاہر ہے وہ تعویز تھا کہ تعویز گنڈے جو ہوتے ہیں وہ تو ان کی اہلیا اس کے لیے کافی مشہور ہیں اور جادو ٹونا اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مختلف باتیں مختلف ادوار میں کی جاتی رہی ہیں کہ پتلے بنا کر ان میں سوئی ہیں جو بو کر ان کو بنی گالا گیر گر جنگلوں میں لٹکایا جاتا رہا بغیرہ بغیرہ اور یہ جو مرگیاں ہیں ان کو زندہ مرگیوں کو جلایا جاتا رہا ان کے گوشت کو جلا کر کوہوں کے آگے پھینکا جاتا رہا لیکن جو میرے لیے بڑی پریشان کن بات ہے جو سنگین اگر یہ خبر درست ہے سنگین ہے تو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائشگاہ سے کچھ ہڈیاں برامد ہوئی ہیں جن کے بارے میں یہ کھا جا رہا ہے کہ یہ انسانی ہڈیاں ہیں یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اگر یہ ہے اور یہ ہڈیاں تحویل میں لی گئی ہیں تو یقیناً بشرا بی بی سے اس بات کی یا بشرا بیگم سے اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ یہ ہڈیاں آپ کے پاس کہاں سے آئیں کیا خدا نو خواستہ اللہ نہ کرے کسی شخص کو ادھر ہی کوئی غائب کر کے اس کی ہڈیاں حاصل کی گئی ہیں کسی قبرستان سے لی گئی ہیں کسی کی قبر سے نکالی گئی ہیں وہ بھی جرم ہے یہ بھی جرم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلحال میں اس بات کو میرا ذہن میرا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی ہڈیوں پر کوئی جادو تعویز ٹونہ جو بھی ہے کیا جائے عمل کیا جائے اور اگر ایسا ہے تو یہ بڑی سنگین بات ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا لیکن بات وہی کہ عمران خان فیلحال کم از کم مجھے جیل سے باہر آتے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ جنہوں نے ان کو جیل میں رکھنا ہے ان کے پاس پلان اے کے بعد پلان بی پلان بی کے بعد پلان سی پلان سی کے بعد پلان دی بھی موجود ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ